آزاد کشمیر میں غیر قانونی بدون ریجسٹریشن پرائیویٹ سکولوں کے حلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا دور چھتر تھوری مزفراباد میں قائم نیو اسلامیہ پبلک سکول کو ریجسٹریشن کے بغیر چلائے جانے پر سیل کر دیا گیا ڈسٹک ایجوکیشن آفیس مزفراباد کی سیکٹری تعلیم کے حکمات پر بدون ریجسٹریشن اور میار پر پورا نہ اترنے والے سکولوں کے خلاف کاروائی اسسٹن کمیشن مزفراباد نے انتظامی اخضارات کے تحت کل بند کیا غیر قانونی اور نان ریجسٹریشن سکولوں کے خلاف کاروائی پر عوام علاقہ کی جانب سے خیر مقدم کاروائی کے آغاز سے سیکٹروں بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچ جائے گا حکومت آزاد کشمیر کی پالیسی کے مطابق محکمہ تعلیم نے غیر قانونی اور بدون ریجسٹریشن قائم نیجی تعلیمی اداروں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا سیکٹری تعلیم رزاق ندیم کی نوڈس پر معاملات آنے کے بعد ٹسٹرک ایجوکیشن آفیسر چودری زفر نے لہر چھتر تھوری میں قائم بدون ریجسٹریشن چلنے والے غیر قانونی سکول پر چھاپا مارا سکول انتظامیہ نے کاروائی پر حکم امتنائی حاصل کر لیا جس کے بعد عدلیہ نے بھی سکول کے خلاف کاروائی کو درست قرار دیا اسیسٹرن کمیشنر مظفر آباد غلام مہیو دین گلانی نے لہر چھتر تھوری میں قائم کیا گیا نیو اسلامیہ پبلک سکول کے نام سے ادارہ سیل کر دیا جیسے سماجی حلقوں نے مصبت دام قرار دیتے ہوئے آزاد کشمیر بھر میں غیر قانونی نیجی کلوں کے خلاف کاروائی کے آغاز کو خوش آئین قرار دیا